جب سب سے پہلے تم جاؤ سپریم کو ڈباکستان میں اصغر خان کے کیس میں ریویوڈ داخل کرو جب تک وہ ججمنٹ موجود ہے لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے اور کیا ججمنٹ دینے والے سابق چیف جسس سے بھی پرچا ہوگا دوسری بات پرچا ہونا ایک بات تھی پرچے کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے شہباز گل کے لیے پوری پاکستان تحریک انصاف متحد ہے عمران خان کی ایک قیادت میں اور کھڑی ہے میں دو امپورٹنٹ عمران خان صاحب کے طرف سے اعلانات کرنا چاہتا ہوں ان پہ میں بات میں جانا چاہوں گا لیکن کسی کو یہ خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے نائس پروپیگنڈے سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن متاثر ہوں گے کہ لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہیں جن دوستوں نے انڈویجول اپینینز اگر کوئی اظہار کی ہیں تو وہ پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کا اساس ہے ہم سمجھتے ہیں کہ شہباز گل پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ایسا آدمی ہے جس نے اپنا سب کچھ قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا باہر کی نوکری چھوڑ کے یہاں ایک دن مرغی خانہ بند ہوا پنجاب والا تو لوگوں نے دیکھا کہ اگلے دن ککڑی ملک سے باہر چلی گئی لیکن شہباز گل باہر سے گرین کارڈ ہولڈن ہونے کے باوجود اور وہاں فیملی سیٹل خود سیٹل وہ چھوڑ کے وہ پاکستان میں آیا ہے تاکہ عمران خان کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جا سکے اس کے حوالے سے میں دو نئی باتیں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ جو کہا حامد ویر صاحب نے یہ جو کہا روف کلاسہ صاحب کے شو میں یہ جو کہا کاشف اباسی صاحب نے یہ جو کہا سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے یہ جو کہا اوریا مقبول جان نے یہ جو کہا حارون رشید صاحب نے اگر اس وقت جو تازہ معلومات ملی ہیں ہمیں تازہ ثبوت جو میں ملے ہیں تازہ واقعات جو ہمارے علم میں آئے ہیں پاکستان تحریک انصاب کی لیڈرشپ کے علم میں آئے ہیں اگر قومی آداب بولنے کے درمیان حائل نہ ہوتے میرے اور شریع اخلاقیات آڑے نہ آ رہی ہوتی ہیں راستہ نہ روک رہی ہوتی ہیں تو وہ میں جو جرم اس کے خلاف کیا گیا ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاتا جنگوں میں بھی ایسا نہیں ہوتا جینوہ کنونشن منع کرتا ہے اس سلوک سے کسٹوڈیل ٹارچر کی اتنی بری اتنی گھناؤنی اتنی ناقابل بیان واردات اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی کسٹوڈیل ٹارچر تھی لیکن ہمیں یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ کچھ عالمی تنظیمیں جو یومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں ان کے پاس تفصیلات ہیں اور ربٹیرز جو ہیں مختلف جگہ پہ بین الاقوامی تنظیموں کے ان کے پاس بھی وہ تفصیلات جو میں قومی آداب اور اسلامی اخلاقیات کی وجہ سے بیان نہیں کر پا رہا نہ تحریک انصاف اس کو کھول رہی ہے لیکن آج عدالت میں میں نے یہ بات کہی کہ کسی مرد کے لیے اس سے بڑا اور کیا نفسیاتی حربہ اس کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے کہ اسے برہ نہ کر دیا جائے میں یہاں رک جاتا ہوں اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج اسلام آباد پولیش نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس ٹویٹ کے ذریعے سے اور کل ایک اشتہار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پولیس کے جرائم جو پولیس سٹیشن کی لاک اپ میں ہوئے ہیں ان کے مطابق پولیس کے جرائم کے بارے میں گوائی دینے کے لیے آپ پولیس کے پاس پولیس سٹیشن میں آئیں اس سے بڑا مزاق کوئی ہو سکتا ہے قانون یہ ہے بینل اقوامی انٹرنیشنل لائی یہ ہے جس کا میں انگریزی میں ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اردو میں بھی کہ نوبری کین سٹ ایز جج آف ہز اون کاؤز اپنے مقدمے میں کوئی فریق جج نہیں بن سکتا پولیس کہ وہ لوگ جنہوں نے تشدد کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے پورے پاکستان کی قوم کے ہمارے اجتماعی اخلاقیات کے ہماری جو شریع عدود ہیں ان کے وہ صحیح معنوں میں ملزم ہیں ان کے خلاف کارروائی کی بجائے وہ لوگوں کو کہیں کہ کون کون اور بولنا چاہتا ہے جس سے خلاف ہم کارروائی کر سکیں اس لئے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا جو جہاں تشدد ہوا اس ادارے کے سربراہ کی کسی تحقیقات کو ہم نہیں مانیں گے اور اس کے ساتھ ہی جو اس تشدد کے حوالے سے ایک بورٹ بنا تھا اس بورٹ نے ایک ریپورٹ جاری کی آپ اپنے ذرائع سے پتا کر لیں اس ریپورٹ کو راتوں رات بدلنے کے لیے راتوں رات پیمز کا میڈیکل بورٹ تبدیل کیا گیا اور وہ ریپورٹ بھی بدل دی گئی اور نئی ریپورٹ وہ بنائی گئی جو ان جرائم کو چھپانے میں مددگار ثابت ہو آج اسی حوالے سے سیکرٹی جنرل اسد عمر صاحب کا ریٹ پیٹیشن لگی ہوئی تھی ایک مقدمہ لگا ہوا تھا جس میں میں نے جا کے دلائل دیئے اسلام آدائی کوٹ کی ایک فاضل عدالت میں دو باتیں امپورٹنٹ ہو رہے ہیں پہلی بات عمران خان انہوں نے سخت تشویش کا اظہار کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو کسٹوڈیل ٹورچر ہوا اس کا مقصد عمران خان کے خلاف شہباز گل کو مجبور کرنا تھا توڑنا تھا اور اس کے لئے سارے اخلاقی عدوں کو پار کرنے والے قانونی عدوں کو پار کرنے والے آئینی عدوں کو پار کرنے والے ضابطوں کو پارا پارا کرنے والے حربیں استعمال کیے گئے لیکن وہ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں امران خان شہباز گل کو ملنے کے لئے اور ان کی اجادت کے لئے خود اسپتال جا رہے ہیں میں نے کہا تھا کہ وہ ہمارا اساسہ ہے ہم یہاں نہیں رکیں گے کل امران خان شہباز گل کی رہائی کے لئے ایک ریلی کی خود قیادت کریں گے کسی کو غلط فہمی میں نہ رہنا دیں گے ہم کہ ہم پچیس مئی کے ملزموں کو بھول جائیں گے شہباز گل کے ٹارچر کے جو پولیس کسٹیڈی میں ہوا اس پہ کوئی آئیں بائش آئیں کوئی کرے گا ایسا نہیں ہے اور اس کے بعد اور بھی ہمارے پاس آپشنز ہیں جو ہم سارے کے سارے استعمال کریں گے میں صرف ایک بات اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف ایک ملک ہے سرزمین بے آئین وہ برطانیہ ہے یہ کہتے ہیں ہمارے ہاں جمہوریت ہے اس جمہوری نازی عظم کو کہتے ہیں جمہوریت ہے جہاں منی ہٹلر آیا ہوا ہے اور وہ ہٹلر وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھتا ہے اس کے زمانے میں یہ جو ظلم ہوا ہے اس کو تاریخ بھی کبھی معاف نہیں کرے گی پاکستان کی قوم بھی معاف نہیں کرے گی اور پاکستان تحریک انصاف ظالموں کو کٹیرے میں لائے گی آج اس کا ایک تازہ مظاہرہ ہوا آپ نے دیکھا شہباز گل کو جس طریقے سے پیش کیا گیا اس طریقے سے کبھی پاکستان کے اندر غداری کے مقدمے بھی درجویں پاکستان کے اندر بہشت کے مقدمے بھی درجویں پاکستان کے اندر اخلاقی مقدمے بھی درجویں پاکستان کے اندر منشیات کی براملگی کے بھی بڑے بڑے مقدمے درجویں ملزموں کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا گیا اور ٹھیک کیا گیا اس لیے کہ آئین کا آرٹیکل چودہ دو کہتا ہے اور ایک کہتا ہے کہ کسی کو حراست کے دوران کسی دوسرے کے خلاف بیان دینے کی گوائی تیار کرنے کے لیے ٹارچر نہیں کیا جا سکتا ہے آئین منع کرتا ہے اور اصل میں جو سرزمینے بے آئین ہے وہاں ایسا جرم نہیں ہو سکتا جس طرح سے پاکستان کو سرزمینے با آئین ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ یہ جرم ہوا ہے اور میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس جرم کے خلاف سارے آئینی قانونی پارلیمانی اس لیے کہ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر میرے ساتھ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ سے بات کریں گے ڈاکٹر شہزاد وسیم اور پولٹیکل اور جو الٹیمیٹ سوورن ہے پاکستان میں جس کے قدموں سے لوگوں کو اقتدار ملتا ہے عوام ہم ساری جگہ پہ انشاءاللہ لزیز یہ آواز اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم باوروان صاحب نے تصدیل سے بات کر دی میں صرف ایک دو نفتے پر بات کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شہزادگ با ہے ڈاکgres ڈاکٹرر شہز